کئی بات گایا کرتے ہیں ایک جی احسان ہو بھی ہو سکتا میں پھول بھی جاما لکھا نے احسان کی تھی داتا دس کا کے میں پھول آما کہ ایک احسان ہو جائے نا ہم نے یہاں جنم لیا تھا باپو جی سرگرسر موڑیا میں وہ کہا کرتے تھے اگر کسی نے ایک بار ہاں کہہ دی نا تیرے پیچھے تو سمجھو ساری جندگی اس کا ساتھ دینا یعنی احسان تو دور کی بات انہی کی بات آپ کو بتاتے ہیں ایک وہ کسی اونچ نیچ کو نہیں مانتے تھے ہم تو سو پرسنٹ ہی نہیں مانتے تھے وہ بھی نہیں مانتے تھے تو ایک چھوٹے جسے جات کہتے ہیں دھرم کہتے ہیں کوئی کیس تھا کیونکہ اکیلے تھے اور بہت زیادہ جمین جیداد تھی تو باپو جی پہ لوگ کیس کرتے رہتے تھے تو اس نے جا کے سچی گواہی تھی جھوٹ کچھ نہیں تھا سچ بتا دیا کہ یہ نمبردار ایسے ایسے کر کے سچا ہے وہ آدمی جب تک نہیں مرا گریب تھا بچارہ اور ہم دیکھا کرتے تھے چھے مینے کا راشن تین مینے کے بعد اسے پورے پروار کے کپڑے باپو جی جب تک وہ گجرانی اس کو دیتے ہی رہے لاکہ کھلاتے ہی رہے کئی بار ماتا جی پوچھتے یہ کیا کرتے ہو کہتے بس وہ ایک بار چل کے گیا میرے لیے اب میں ساری جندگی اس کے لیے چلوں ہمارا تو یہی حصول ہے تو ستنگی بھائیو جب ستگر نے آپ پہ ایک احسان کیا ہو تو پھر آپ کو کتنا چلنا چاہیے جرہاں سوچئے تو سئی اور جس نے لاکھوں کر دیئے ہوں پھر لانت نہیں آتی آپ پہ جب آپ جرہاں سی بات کے لیے مو موڑ لیتے ہو اکڑ جاتے ہو نہیں کرنا چاہیے ایسے کیا پتا اس میں کوئی راج ہو کیا پتا اس میں بھی آپ کی کوئی خوشی آنے والی ہو کیا پتا اگر آپ کو پتا ہے تو بتا دو نہیں بتا تو پھر رجہ میرا جی سو مرد کا جی سو خوشیاں انسان کے پاس آتی ہیں تب تھوڑی دیر کے لیے مالک یاد رہتا بھول جاتا اپنے پیچھوکڑ کو بھول جاتا اپنے پیچھے والی سب باتوں کو کیا تھا کیا میرا ہوتا اگر ستگر نہ ہوتا وہ سب چیزیں بھول جاتا ہے مست ملنگ ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے جو کیا خود کیا میں نے جو بنایا میں نے بنایا اور جب بکری کی طرف مہمہ ہوتی ہے تو کسائی کی شوری جلدی گڑے پہ آ جاتی ہے اور جب اس مالک کی طرف تون تون ہوتی ہے تو کوئی باڑ بانکا نہیں کر پاتا اس لیے ہونسلے بلند ہونے چاہیے ہمیشہ درد جکین ہونا چاہیے لوگ مجاجی عشق میں درد جکین رکھتے تھے حقیقی عشق میں تو کتنا جکین ہونا چاہیے یہ نہیں مرگے جیگے مرگے جیگے یہ نہیں ہونا چاہیے پارے والے جیب کی طرح اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے من کا پارا جب چڑتا ہے تو کچھ اچھا نہیں لگتا اور جب ڈاؤن ہوتا ہے تو کچھ چھوڑتا نہیں بخار ہوتا ہے نا ساری چیزیں کڑ بھی لگتی ہیں اور بخار ڈاؤن ہو جائے کچھ بھی پڑاو سب رگڑ جاتے ہو اسی طرح من ہے جب اس کا پارا ہائی ہوتا ہے تو کوئی صدگر پیر فکیر کی کوئی بھی بات اچھی لگتی ہی نہیں اور جب پارا ڈاؤن مسیبت آنے والی پریشانی آنے والی دکھ آنے والی تکلیف آنے والی پھر تو گرو 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 اور کوئی سوچتا ہی نہیں رام 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 پڑی ہوتی کاش ویسے رہو ایک لیول پہ رام 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 نہ تو رام 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 کرنا پڑے بیچ میں مرا بھی بن جاتا ہے نا کیونکہ جیدہ جیدہ سپیڈ سے کرو تو رام 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 ایسی لگتا ہے تو اگر رام سے کرو رام 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 ترنے والے تو مرا کہکے بھی تر جاتے ہیں پر وہ بہت بلند چکین ہونا چاہیے سو کہنے کا مطلب یا تو آپ گبرا کے پھر لگاتاری ایکس پر ایکس ٹرین بن جاتے ہو یا پھر آپ یاد ہی نہیں کرتے ہو اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ ہماری میں تاڑا لگا کے رکھا ہوا ہے جب کام لینا وہ نکال لیں گے گرو منتر کچھ تو continuity بنا کے رکھو کہ ہاں بھائی لگاتار سمن کرتے رہیں گے لگاتار بھگتی کرتے رہیں گے تو اس کی دیاں میں رحمت برسے گی جرور برسے گی لاجمی برسے گی اوبر سمارٹ بھگوان کے راستے پہ کبھی نہ بنو دنیا میں تو آپ بنتے ہی رہتی ہو کسی کو کیا ٹوکن ویسے تو نہیں ہونا چاہیے اس سسنگی کو اوبر سمارٹ کا مطلب ہم یہاں تک ہم جانتے ہیں اپنے آپ کو اتنا ہوشیار سمجھنا کہ سامنے والا کو بے انتہا مورک یہ گلت بات ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک لیول ہونا چاہیے کہ ہاں میں اپنے صدگر مولا سے اپنے رام سے اللہ گوڑ سے عشق کرتا ہوں تو کرتا ہوں اس سے پیار کرتا ہوں تو کرتا ہوں ڈر کس بات کی یہ نہ ہو کہ ڈر کے مارے کہیں لوکٹی گم ہو جاتا ہو کبھی کبھی ہوتا ہے کہیوں کا چلو چلتی رہتی ہے بات فقیر کرتا ہے کچھ ایسا تو وہ لاکھوں کی جندگی بچاتا ہے اس کے راج الگ ہوتی ہے اور بھگت کی راج الگ ہوتی ہے آپ کا آتمبل آپ کے اندر بے انتہا ہے جس میں آپ بے انتہا انجوائے کر سکتے ہو پر صرف اور صرف دنیاوی چیزوں میں کھو کے آپ آتمبل کی طرف دھیان نہ دے کے دکھی ہو جاتے ہو پریشان ہو جاتے ہو اس لیے مالک کی خوشوں سے بنچت رہ جاتے ہو اپنے آتمبل پہ قائم رہو نہ تو کبھی نیچے گروہ حد سے زیادہ اور نہ کبھی حد سے زیادہ من کے حدوں اوپر چڑھو ایک لیول منٹین رکھو سکھائے تو خوش ہو انجوائے کرو پر دکھائے تو پیٹو مرو مت تب بھی انجوائے ہی کرتے رہو کہ مالک کوئی بات نہیں آ گیا تو لے بھی تُو ہی جائے گا جیسے دکھایا پل میں لے بھی تُو جائے گا تُو میرا داتا ہے تُو میرا خسم ہے تُو میرا رہبر تو جگین مانو آئے گئے کا پتہ ہی نہیں چلتا پھر کب آیا کب گیا کب آیا کب گیا سو مالک کے عشق میں چلنے والوں کے لیے یہ مقام ضروری ہے کہ وہ درڑ جگین رکھیں لوگوں کی گہروں کی کام باشنا کرود لوگ موہ انکار یہ گہر ہیں یا پھر جو من کی متیں چلتے ہیں وہ گہر ہیں ان کی باتیں نہ سنا کرو ایک ٹانگ ربی عشق میں اور ایک ٹانگ نندک میں تو پھر پھٹنے کا ڈر ہے کیا ہوگا جرہ سوچئے اس لیے ایک طرف ٹانگ رکھ دی وہیں دوسری جمالو تاکہ بے انتہا خوشیاں ملیں ورنہ جیسے ہو ویسی رہ جاؤ گے کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے کیونکہ جتنی رحمتیں کما کے جاتے ہو نندہ چگلی کے واس اس سے دگنی گوا کے جلے آتے ہو کیوں کیوں کیا چھوٹی سی یاری نہیں چھوڑ سکتے آپ سارے بال بچوں کی رحمتوں کو برباد کر دیتے ہو خود کی کمائی ہوئی دیا میں رحمت کو لٹا بیٹھتے ہو اس لیے پرمیتہ جفرانہ پاس نندک کے بھئیے ہو اس کے پاس اور پرمیتہ جوانہ جوانہ کے چلیے ہو سنایا کرتے سنتوں کی بات کہ طاقت ہے تو پھر جبان روک دو یا پھر آپ کنارہ کر لو جھگڑا نہیں کرنا جاؤ ہی نہ جس گاؤں نہیں جانا اس کا راستہ پوچھنے کا کیا فائدہ جب آپ چلے ہو اشور کی بھگتی کے لیے تو جب اشور کی بھگتی کر رہے ہو تو نندکوں یا برے کام کرنے والوں کے گاؤں میں جا کے آپ نے لینا کیا ہے تو ادھر موں مت کیا کرو بلکہ مالک کے عشق میں مالک کے پیار میں بات کرنے والے کی ہاں میں ہاں ملاو خود کو خوشیاں پریوار میں خوشیاں کئی موقع طاقتے رہتے اچھا کوئی تھوڑا سا بڑکے سے بڑکا ساتھ میں اس نے بھی لگایا تڑکا یہ ہے پھر وہ ہو جاتا ہے کڑکا کڑکا ہندی میں کہتے ہیں بلکل ننگ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھے کرم کرو اچھے لوگوں کی صحبت کرو بھگتی عبادت کرو سیوہ سمن کرو تو بھگوان اللہ وحی گروہ رام کی خوشوں سے مالا مال جرور ہو جاؤ گے